مقامِ اہلِ بیتری بیان کرانگا تے صیرتِ اہلِ بیتری بیان کرانگا اصل کامتا ہے نا اچھے کٹھیں ہوندہ درست دا پروگرام دا جلسے دا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سانوں کوئی نصیح یا دبرت حاصل ہوئے اسی کوئی سکھ کے لے جائے یا کوئی پرلے بار کے گھر مقام شاہنا بس ان سے رہنا ہے اصل ہے کہ اسی ہونا دی صیرت لیے پھنائیے نا پیار مدنوں پھوکے نارے بندہ ماری جائے وہاں نے کہا میں صدقے دے قربان جانی ہے کہ کال عملہ لی کرو دے میں دے رسیدی ملتان جانی ہے اے نہیں ہونا چاہیے سیرت اپناڑی یہ سب تو پیدا ہو دو ہونے جدو تسی سیرت اپناو گے جدو تسی اہلِ بیت صحابہ دا طریقہ اپناو گے آو درا توجہ فرماؤ پہچانے اہلِ بیت وہ ضرورت اہلِ بیت نہ دین کی سمدر سے توجہ نہ لے کہ سوڑ لو اصل اصلا میں آنا تھوڑی کال سمجھا دیا نبی پاک علیہ السلام نے اہلِ بیت تین کی سمدر سے سب تو پہلے حضور دیاں بیویاں اہلِ بیت سب تو پہلے کورڈ نے اسواجِ متحرہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں امہ آت المومنین سب تو پہلے اہلِ بیت مجھے کوruktار بیت کا روان ہمانی ہمانی ضرورت پہلے کے ڑنے بیٹھیں ہو یا جوぎا ہے یہ سوڑوں پہلے ہمانی ہے اہلِ بیت کے بیت کے بیت کا گھر ہے یا اہلِ بیت صاحب سے preço اور کا فرم انہیں عمان ہیں اگر وسلم کے موصلح کو وہیں چلی دیا کیا ہے سب تو تو شاہدی ہو جائ Hima سب ایک بیوپ موت موت؟ کون سب دیارhã کی بیت تو ایک جہوائی جائے بچہ تھے افتیش بچہ تھوڑی ہوئی ایک گفتہ شادینوں گودھرے آتے کوئی مہمان آگیا تھے بیوی گئی باپے ہیں ہاں جی پا جی کی کھاؤں بھی ہوگئے ہونہاں جاہاں پہ آگئے ہیں انہیں یہ آپ جنہیں جاہاں جاہاں بڑھاتا ہے لہے کے آگئے ہیں سناوہ جی کیسی بڑھیں ہیں ہونہاں جاہاں 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 بڑھیں ہیں کہ کارالے کی تھے گئے ہیں کی آگئے ہیں کارالے کی تھے گئے بدا لگا بیوی سب تو پہلے کارالے بیوی تو یہ کارالے شروع ہو جاتے تھے اس واسطے سب تو پہلے حضور دیاں بیویاں آہل بیت دوسرے نمبر دے آقا علیہ السلام کی اولاد آہل بیت اولاد دی فرندی اولاد آہل بیت نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ در علماء دے نزدیک دن بیٹے سن حضرت کاسم حضرت عبداللہ جنہاں مطیب و طاہر دے مقارے جاندہ سی اور دیسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے تین بیٹے تینوں بیٹے ہی بچوان اگر حضور دے وفات پاکے آقا علیہ السلام یہ چار بیٹی ہیں سب تو بڑی سیدہ زینب دوسری بیٹی سیدہ رقیہ دیسری بیٹی سیدہ ام اے گل سوم اور چونتی بیٹی سیدہ فاطمہ تلزہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار حضور دیاں بیٹیاں چارہ ہی شاہد آلیاں چارہ دی اولاد اہل بیٹ سیدہ فاطمہ دی اولاد بھی اہل بیٹے سیدہ زینب دی بیٹا علی بھی اہل بیٹ سیدہ زینب دی بیٹی سیدہ امامہ بھی اہل بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے طرح سیدہ رقیہ دی بیٹا عبداللہ بھی اہل بیٹے اور سیدہ فاطمہ دی اولاد بھی اہل بیٹے اور اسے طرح بنو حاشق دے او لوگ جنا اسلام قبول کیتا دیندار پڑ گئے یعنی جناب عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک دے چچا آل عباس بھی اہلِ بیت آل عقیل حضرت علیل باہی عقیل او نا دی آل آل جعفر جعفر تیار حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک دے جعفر انہ دی اولاد بھی اہلِ بیت آؤ انہ درہ توجہ فرماؤ نبی پاک الاسلام دے اہلِ بیتی پہچان مقام دے صیرت سماعت فرما دو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالقِ قائناتا قرآن اس باتا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے انما یرید اللہ نیوز غیبا انکم الرجس اہل البیت وَا يُطَحِرَكُمْ تَتْغِیرَا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے قائناتے رب نے محبوب بغمبر دے سینہِ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے ایک امنی والیا سونیا محبوبا میں اللہ دائرات آئے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیتا ہے کہ اہلِ بیت انہوں پاک کر دیتا جائے اہلِ بیت انہوں طہارت دنہ نواز آجائے اللہ فرما دینے نبی دے کرانے والے ہو اے میرے نبی دے کار رہنوالے ہو اے میرے نبی دا خون اے میرے پاک بغمبر دے خاندان والے ہو اے میرے بیت والے ہو گل سنو انہوں پاک کر دیتا جائے انکم الرجسہ اہلِ بیت وائیو تاہیرہ گھن تاہیرہ فرما اے نبی دے کرانے والے ہو میں اللہ نے فیصلہ کی تیتا جائے انہوں پاک کر دیرنہ اللہ فرما دینے نبی دے کرانے والے ہو آج دہنا چاندے ریں وانو اے مام غلامہ ختمہ تو مری والا پاک کرنا چاندے رائیں اتاہ ہو اپر توجہ کرنا غور کرنا سونے آہلِ بہت quedar� تا دینوں میں مقام دسن اہلِ بہت دی میں دنوں پہ چاند کرانم میں آہلِ بیتی سیرت بیان کرا کٹے شان والے میرے نبی دے کار والے کٹا مقام ہی میرے نبی دے کرانے را اے کٹی ازمک دے شان والے مرے نبی دے آہلِ بیت اللہ کو امپر حضرات دیتی شان نرندہ نے نوا دے آجے کہ دنیاں دے اندر جتنے لوگ آئے نے ایسے ہجتے جتنے عدامہ بیٹھے نے اسی بجبے دے اندر جتنے عدامہ جی میرے ویر پڑے لکھے میرے بھائی کا عظیمی دار لو جتنے میرے ویر آکے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نوں حکم دیتا مینوں تعالیٰ نے حکم دیتا ہے مولانا تو گناہ دے قریب نہ جایا کر اللہ تعالیٰ نے میرے حضر شیخ نوا در دیتا ہے گناہ دے قریب نہیں جاڑا اللہ نے میرے قائد نوں حکم دیتا ہے سوئی گناہ دے قریب نہیں جاڑا اللہ نے فضیرہ تو شیخ پاڑے خطیب نوا در دیتا توشی گناہ دے قریب نہیں جاڑا کوئی ولی ہوئے حضرات پر کوئی سخی ہوئے کوئی حاجی ہوئے کوئی نمازی ہوئے حاجی ہو توشی گناہ دے قریب نہ جایا جے یا مازی ہو توشی گناہم دے نیڑے نہ جایا جے سخی ہو توشی گناہم دے نیڑے نہ جایا جے الغرض مقتصر اللہ فرماہم دے نے پوری کہناب دے لوگانو میرے اللہ رب العالمین دا آڈر ہے کہ توشی گناہم دے قریب نہ جایا کرو گناہم تو بچ کے ریا کرو اگر میں قربان جامل سونیاں میرے نبی دے کرانے دیواری آئی اہلِ بہت دیواری آئی میرے نبی دے خاندام دیواری آئی اللہ فرماہم دے نے انہا ماہ یرید اللہ اڈیوز غبہ آنکو مر جسا اہل البیت آئیو تاہیرہ کھم تاہیرہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے نو آڈر دیتا ہے کہ تجھے گناہم دے قریب نہ جایا پر میرے نبی دے کرانے دیواری اللہ نے گناہ نو حکم دیتا ہے تو میرے نبی نے کرانے دے قریب نہ جایا آئیوان پر یہی مقام آئے پیتا ہے یہ شان آئے پیت آئی یہ سیرت آئے پیت دیئے آ میں تنو پہچان کرام آئے پیت دیے اے جلی میں پہلے ایک میں تنو اقلی دلیل دیتی ہے یہ سب تو پہلے میرے نبی دے کرانے دے اندر آئے پیت دے اندر میرے نبی دیم بیویاں دا شمار ہوتے امہات المومن ہم دا شمار ہوتے مگر دوجو کرو نہ غور کرو میں ذمہ دار سٹیج دا ذمہ دار خطیبہ میں ذمہ دار جماعتا ذمہ دار کارکھونا اللہ دی توفیق و رحمت اردل ایل دیم ابتا اوڑ گیا اے اللہ دے قرآن بھی چوٹے نوں تلیل دے میں اس بات دی اجری میں اہت کریمہ دا کو جیسا بار بار تیرے سامنے تیرامت پیا کرنا اللہ اہل بہتنا سکر کر رہ رہ ایتھے اللہ نے اہل بہتنا چملہ بھوڑے آئی اللہ اکبر حضرات اصل دے اندر کسی جاؤ میرے دیج پاہم نہ یقین کرے آجے اے مسجد تو آٹے سامنے وے مسجدی علماریاں بے امدر قرآن موجود لے اتھے نہیں تے اپنے قرآن دے اندر جا کے قرآن باق اٹھا کے وے کہ آجے میری جماعت دے عالم کا ترجمہ لکھیا ہویا محنبے تو اپنے عالم کا ترجمہ لکھیا ہویا پڑھ دے اللہ اکبر سورہ الاحذاب کھولی تے الاحذاب دے اندر اللہ اکبر آیت نمبر بدی تے دیتی اللہ مطالعہ کر کے بھی گئی ان آیتانوں پڑھیں گے نا دے مانی مفہون نو سمجھیں انہوں پتا لگے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر اہلِ بیت آخیہ کی نا لوگانو اللہ اتھے تذکرہ کی نا دھا کر دے پہنے ادرات تو سی توجہ کرو نا تے مید ویتا تو انہوں پڑھ کے سنا دینا تاکہ گھر واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ اہلِ بیت کی نا نو کہہ رہے ادواج متحرات نو کہہ رہے امہ دل مومنی نو کہہ رہے اللہ فرمان دنے یا نساء النبی لستنک اغد من النساء اذن تقیتن فلا تخزعن بالقول فیترمع اللذی فی قلبه مرز وقلنا قولاً معروفاً وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاخلیت الاولا واقمنا الصلاة وآتینا الزقات واعطینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ نیوز غبان انکبر اجسا اہل البیت وایو تہیرکم تہیرہ اپنا عالمین اعلام فرمان دے پہلے آف ادرا میں تیرے سامنے وضاحت کرام اللہ دے نا ایتان دے اندر آخرہ کیے لیکن نا دروگان ہو آخرہیں انہا ایتان دے اندر میں تینے ہم بیویاں نا درست دیں دے پہلے میرے باپ پہ نمبر دی ازوان جے متحرات روں اللہ رب العالمین میرے نبی دی ہم بیویاں دی تربیت کر رہے لے اللہ خود نصیت فرمارنے میرے نبی دے کرانے والے آلو اللہ خود نصیت فرمارنے والے آخرہیں دنے میرے ویر آئے ہو ضروری نہیں کہ سارے کرام دے بھی جو بیویاں آئیاں خوڑ گیا اسی اتنے آئے ہو میرا جدہ ایک پیغام پچھاؤ اپنے کرام دے اندر بیویاں دے کھوڑ اللہ خود نصیت فرمارنے والے آخرہیں ایک بردے سی ویر آیا سی ایک پیغام دے ایک میسج دے کر کے گرہ خوادین دے واس دے میں پڑیاں ماما پینا نو ایک پیغام دے کر کے جا مانگا سوڑیا اللہ خود نصیت فرمارنے والے Katy اے ایک پیغام پكھاؤ ایک مانگا سوڑ کھا اے اچھا تو چلت سوڑیاں کے پیغام مکرانہ نو نو بھی جو اے اپنیان بیویاں دے کر کے پیغام دے کر کے اپنیان پہنا نو تعدیم دے دے دی تاکہ پتہ نہ گھجے زندگی کن گدار نہیں اللہ ہو اکبر وار نبید کرانے والے ہو اللہ ہو اکبر یار شان میں تیلوں کی کی درسان آجے پیل دی میں نبیدیاں بیویاں دی فضیلت کی بیان کرا تیرے سامنے اج کسے دی تربیت ہوں دی اللہ ہو اکبر او دا باپ کردائی کسے دی تربیت مسجدہ امام کردائی کسے دی تربیت کناب سبھول دا ماسٹر کردائی کسے دی تربیت اللہ ہو اکبر کالج دا پروفیسر کردائی میرے مہترم مولانا آپ کل غفار آفیس آپ پروفیسر تھا آپ تشریف فرمالے اجتے ہونا دے طلبہ اندے نا شکر اگر آپ بھی تشریف فرمالے استاد تربیت کردائی دنیا دے لوگ تربیت کردے رہے کسے دوں پر آ کر چنگی سمجھا دائے دے کسے دوں پاپ کر چنگی سمجھا دائے پر نبید کرانے والے ہو تو اٹھا شاہ سیدہ آتاوے میرے نبید کاروانیاں دی تربیت کی تیئے دے خود رب زلجلال نے کی تیئے خود رب زلجلال نے کی تیئے اللہ تعالیٰ فرمان دینے یا نیسا ام نبی لستنکا خدیم من نیسا اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے میرے نبیدیو بیویو اے میرے نبیدی ازواج متحرات پہلی گالا پتا لگا اللہ نے یہ تھے میرے نبیدیاں بیویاں نو مخادر کی تیئے خدا لگا میرے نبیدیو بیویاں آنے بیت رہے میرے نبیدی ازواج متحرات آنے بیت رہے اللہ مقام پہ آنے بیت رہے اللہ فرمان دینے لستنکا خدیم من نیسا فرمان نبیدیو بیویو اسی عام عورتان دی طرح نہیں ہے عام بیویاں دی طرح نہیں ہے تو اٹھا شان بڑا لائے بڑا مقام بڑا لائے بڑا مرتبہ بڑا لائے اللہ اکبر دینے اللہ نے دیسری گھر بھی بیان کر دیتی میں جڑی بیان کرنا چاہنا اللہ پہچان بھی کرائی ہے اللہ مقام بھی بیان کیتا ہے یہ میرے خالق و مالک نے سیرت بھی بیان کی دیئے اللہ فرمان دینے میرے نبیدیو بیویو یہ میں عام عورتان دی نسبت اٹھا مقام آنے بھی ان جو توڑا کردار بھی آنے ہونا چاہی رہے یہ میں عام بیویاں دی طرح رویہ بھی سونا ہونا چاہی دے دوڑا کردار بھی پیارا ہونا چاہی دے اللہ اکبر مولا کریم فرمانے لشکنہ کا آغادم نینم نسا ایدی تقیتنہ فلا تخزعنا بالقول فایتما اللہ زی فی قلبی بھی مارا زن اللہ رب العالمین فرمان دینے میرے نبیدیو بیویو اگر تجھے پرہیدگاری والی جنگی گدارنے اگر تجھے تحارت والی جنگی گدارنے کہ میں اللہ تونوں درست دینا پہنٹ وڑی تربیت پیا کرنا اینڈ کریا کرو جدو تجھے کار دی چار دیواری اندر ہو اپنے کار اندر ہوگو تے باہر کوئی دروا دے تیان والا تستک دے ہوئے کوئی آن والا بارہ باہب دے ہوئے کہ جدو تجھے انہوں اندروں جواب دینا ہے پچھنا ہے بھی بھائی جان تو کون ہے دھویاں تے کی کہنا چاہ لے اللہ کو اکھرو میری ماں اپنے درست لے لے اینا ایتا تو پیغام نوٹ کر لے اللہ فرما دے میرے نبی دیو بیویو یہ دو دوسری جناب جواب دینا ہے پھر دوسری نرم لے جا استعمال نہیں کرنا مٹھیاں مٹھیاں دلانے کرنے مٹھی بوٹی نہیں بولنے توکہ ہو سکتا ہے چڑھا بندہ پار دروازے تے آئے وہ دے دل اندر کوئی پرائی دائی راتاں خوڑے وہ دے دل دے اندر کوئی جناب شیطان نے وسوسہ پایا ہوئے تو آٹی پیٹھی زبان سوڑ کے تو ہٹا اپنا خواب پر تو آٹی آبان تو آٹی آبان دی نرمی بے گئے وہاں کے گئے تھے جناب میرا دا لگ جائے گا یہ تھے میں جناب کسی دی عزت خراب کرنا مانگا ادرات اپنے قرام دے اندر درست دے وہ اپنیاں ماما بہنوں ایتو ہی کامی شروع ہوندے نا ایتو ہی کوئی بی ایمان آمدے نے جنہوں آبان سوڑی اللہ تعالی نے کٹی کمال تھی کال میرے نبیدیاں پیدیاں نو سمجھائی اللہ فرماتے نے جنہوں کوئی دروازے تھے دستر دے تو سی لہجہ درہ کرم کر دیا کرو درہ اپنے لہجے دے اندر اتا ہو اکبر سکتی دے آکے روپ دار انداد نل پچھنے تو کونے کی تھوائے اتا ہو اکبر ادرات دوجو کرنا تاکے تو آٹی عزت محفوظ ہوئے آن والے دے دل اندر اگر کوئی برائی ہوئے بھی کہ او دیو غلط ہے میں دور ہو جاوے اتا ہو اکبر جنہوں اجدہ تندر او آب آب جائے گی اٹھ دیر روپ دار گھرز والی آب آب تندر آئے گی اے آن والے نو پتا لگے گا اے کرانا عزت والے آلا کرانے اے بیٹی عزت والے باہدی بیٹی ہے اے بہن عزت والے پائی گی پہنے اتا ہو اکبر انہوں جرد نہیں ہوئے کہ اگلی گل کرنے دی اور میں سخت لہتا استعمال کرنے اگر 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 کل سنو اللہ فرما دینے وَقُلْ نَام قَوْلَ مَعْرُوفًا اللہ بُلَعْلَمِينَ فرما دینے ادا اے بھی مطلب نہیں ہے کہ دوسری آن والے دے گاڑ پہ جاڑا ہے ادا اے بھی مطلب نہیں ہے کہ آن والے دی عزت نو نلام کر دینے ادا اے بھی مطلب نہیں ہے کہ انہوں مندہ بولنڈا جاڑا ہے ادا اگر اکبر نیجا سخت استعمال کرنا ہے الفاظ سونے بولنے نے رہ جاڑا سخت ہوئے کہ الفاظ نہ چناؤ اچھا ہوئے انہوں پتہ لگے باپ نے نہیں تربیت کی تھی ہوئی ہے انہوں پتہ لگے پرہاں نے نہیں تربیت کی تھی ہوئی ہے انہوں پتہ لگے چنگے خامدان دی بی بی ہے ادا رات دوجو کرنا غور کرنا کہنا آپ داراب میرے نبی دیاں بیویاں نو درست دے رہے پیغام دے رہے اگر مولا فرما دے وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ قُلْنَا وَلَا تَبَرْ رَجُنَةَ بَرْرُ جَلْ جَاغِلِيَةِ الْعُوْنَا اللہ رب العالمین فرما دے رہے میرے نبی دیو بیویوں اپنے کراں دی اندر کرا رہا ست رہا کرو کار دی چار دی واری دی اندر زندگی گدارو اے میں فضول کرا تو بار نہیں جانا تا خود میرے نبی دیاں بیویاں دی تربیت فرما رہے اللہ تعالی میرے نبی دیاں بیویاں نو سمجھانتے پہلے کہ تشید کار دی چار دی واری دی اندر رہنے اللہ اکبر کہنا اب دی ربہ بندی رو مجھبوری من جانتی ہے ایسے مجھبوری جانا پہ جانتا ہے بات دفعہ تار اندر مرد کوئی نہیں ہوگا کوئی چیز لینی پہ جانتی ہے بات دفعہ غمی خوشی دے جانا پہ جانتا ہے اللہ فرما دے اگر مجھبوری لن جانا پہ جائے وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجْنَ جَاغِلِيَ اگر کرو جانا ہے تے پھر تبرج نہیں کرنا اللہ اکبر تبرج پتے کسی تنابے کہ جاہے دورتان دی طرح ہار سنگھار کر کے جھرخیاں پوٹر لاکے حسنوں مالاکے کم دے فیڈنگ والے کپڑے پاکے تھیرہ تولو پٹے لاکے باتاران دی زینت نہیں بڑھ جانا باتاران دی اندر مردان دی شانا بشانا ہوگی نہیں چلنا اللہ اکبر باتار دی اندر اگر نکڑنا ہے تے پھر اس سندگنہ نکڑنا ہے اللہ رب العالمین نے کوہور مقام دے سباق دی وضاحت فرمائی اللہ فرمان دے نیا ایوہا نبیو کل ازواجی کوا بنا دی کم ونیساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بغم اللہ رب العالمین فرمان دے نیا اے میرے محفوک پیغمبر اپنیاں بیویاں نویں کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نویں کہہ دے اے مومنہ دیاں عورتاں نویں کہہ دے یہ دو باعث مجبوری اپنے کارتوں پاراوڑ اپنے وجود میں کچھا کر دے ناڑی تاہم لیا کر اپنی زینت نو ظاہر ناوڑ دے وڑ ایسا نا ہووے مسلمانا تیری بیٹی بدہار اندر جاوے اس زمانے دا ہونڈا ہونڈے انگا دے تب سرا کردہ پی آوے اے ہونڈی کیفیت نہ بڑھے اے ساڑی پچھی بدہار اندر جاوے اس زمانے دے بلماس اللہ ہو اکبر بے پردہ پی کیوں دے تے میریاں نظرہ رکھ دے پی آوڑ اللہ فرماو دے نے نہیں نہیں اسی اپنیاں بیویاں بیٹیاں تے مومنہ دیاں عورتاں نو درست دیو سوڑیاں محبوباں پروں باپ نکنے تے پردے تھی حالت اندر نکنے حیاء تھی حالت اندر نکنے پتا لگے اے خیرت مند خاندام دی لڑکی ہے اے خیرت مند باپ دی بیٹی ہے اللہ ہو اکبر ادرات توجہ کر دے جانا غور کرنا اللہ فرما دے و کرنا فی بیوتی کننا والا تبر اچنا تبر جل جاہی لیا دل اولا اللہ فعلا میرے نبی جنے بیویاں نو درست دیتا یہ پیغام دیتا ہے آلے بیت والے آلو اگدال کرنگا مسلمانہ شاہد جنہوں میری گل سمجھ اندر آجے آج ساڑیاں بیٹیاں پردہ کوئی کر دیا آج ساڑے فرام دے اندر محول کوئی دی آج ساڑیاں بچیاں اہمیں بدا آرام دے اندر چلیاں جان دیا قدیر خیال کیتا ہے پردے دی اہمیت کس ردر سے آتا ہے یہاں اس قامتے توجہ کر دی ان کا بات سمجھا جاوے اللہ تعالیٰ جسے پردے تھا حکم میرے نبی دیاں بیویاں نو دیتا پھر آئے اللہ ہو اکبر پھر سمجھ دیریاں بچیاں ماس تے کنی اہمیت ہوئی اس پردے دی اس پردے دی مافی اللہ ہو اکبر اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں نیدیتے پھر ساڑیاں بیویاں پردہ کیوں نہیں کر دیا ساڑیاں بیٹیاں پردہ کیوں نہیں کر دیا جان دے اللہ تعالیٰ دے سے درستی وجہ کر کے میرے نبی دیت کر آنا اللہ ہو اکبر میرے نبی دیاں بیٹیاں تے میرے نبی دیاں بیویاں حضرات محترم اس قدر پردے رہ تمام کریا کر دیاں انیاں حیاب دار میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے امت دیاں آمام سیدہ 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 آئشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا اللہ میری تیری اپنی جان اللہ ہوا پر آج زمانے دن در لوگ بڑا بکواس کر دے رہے آج پڑیاں کرنا کر دے میری مہائشہ صدیقہ دے امام دشاق اگر نوالے کئی کمینے مہدود دے کئی میری مہائشہ صدیقہ دے امام دشاق کر دے رہے کئی حیاب دشاق کر دے رہے بڑیاں بڑیاں کرنا باتاں پڑھانوالے اگر سونے ہاں توجہ کریں ہمیں ایک دنوں کالت سام باتا ہے میری مہائشہ صدیقہ قوڑے کمی پیاری سیرت ایمان کا ہے میری سیدہ آئشہ صدیقہ رضیت کا ہوتا اللہ نہ ہے میں پڑے ہیں کتاب میں ہمیں سونے ہاں کہ سیدہ آئمی ایسا صدیقہ فرما دیا نہیں یہ دو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاد پا گئے میری نبی دیر حضرت مبارک ہو گئی کہ میرے حجرہ پاک دے اندر اللہ دے رسول اللہ قاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لہت بڑا دیتی گئی میرے محبوب تغمبر مندفنہ دیتا گیا کہ میں کھار دے اندر بیٹھی ہوتی بات دفعہ سر طلو پڑھتا سرک جاندہ میں پردے دا اتمام نہ ہوندہ کھار دے اندر جی میں بندہ بیٹھ جاندہ بے خوف کہ میں سوچ دی کوئی گل نہیں ایسا ہو اور تے کوئی نہیں یہ دیرے سردہ سانی سنتا ہویا ہے یہ دیرہ خامن تے نبی اندر سردار سنتا ہویا ہے اللہ اکبر ادرات امی ایسا فرما دیا نے میں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم دی قبر ولوے کہ کہنا کوئی گل نہیں یہ میرے سردہ سانی تکڑا مسئلہ ہے پھر دو سال دے سبا دو سال دے بعد سید ناظر تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خودی کی بھو مفاہ تو گئی پھر آر دیر حق مبارک حجرہ ہمیں ایسا صدیقہ تے اندر بڑھ گئی ایک میں گل کرانگا تے نو سمجھا جاویں سہم تیرے دل اندر اتر جائے وہ ماں ایسا تے امام تے شاک کرنوالیا ماں ایسا نو مندہ بولنوالیا اللہ اکبر سیدہ وآلہ ماں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خودتے اتراغ کرنوالیا ماں ایسا امام تے بدل گئی آنے جہنم دے امام شہمان اللہ معاف کرے یا حنم دے اندر جانگیاں یا جنت میں لبے گی اس طرح دیاں مواشرے اندر لوگی کرنا پہلاں دے رہے اور بخواس کردے پہنے سونے ہم ایک دنوں کا لزا پتائے میری ماں ایسا صدیقہ کھڑی عزیب دے گئی تو نبی پاکر اسلام نے فرمایا اللہ رو برعالمین دے محبوب پہمبر فرمایا کردے زن لوگو ماں بہینا بہیتی ہیں اب ممباری روزہ تم مرے آزل جنہ لوگو او میری ایسا صدیقہ دے خجرے تُلے کے اے میرے ممبر تک اے جنہ جسا زمین داوے اے جنہ ٹکڑا زمین دے جنہ دا ٹکڑائے اے جنہ دا حیصائے اللہ دے اب اندیاں تنوں حیاء نہیں آتا اے جنہوں کیوں خیال نہیں آتا او میری ماں ایسا صدیقہ وہ عظیم بی بی ہیں دنے دنیا تے بھی زندگی گداری ہے تے جنتے پہ جو گداری ہے دنیا تے جنتے پہ جو گداری ہے ہمائے نمنا سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ ہوتا رہا فرما دی ہیں لوگو کہ اللہ تے رسول جنہوں وفاق باگے اے میری ابو وفاق باگے اے نا دی بھی دا حق میرے نبی دے دا حال بڑھ گئی پھر پھر بھی میں کہنا کوئی گل نہیں آئیسا ایک دیرے سردہ سائیں ایک دیرہ سکتا باپیں کوئی مسئلہ نہیں پھر ایک دیرہ ہو بھی آیا سونیا راب عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتا عنہ خودی وفاق ہوگی آپ دی شہادت ہوگی آپ نے ایجادت منگیزی اپنی شہادت تو بیٹا میری ماں ایسا نے ایجادت دے دیتی جنہ لیکن جناب عمر رضی اللہ ہوتا عنہ خود دفنا دیتا گیا حجرہ اپنی ایشاں صدیقہ دے در اپنی ایشاں فرما دیا نے او لوگو اپنیاں بیٹیاں نو درست دے آجے آج میری ماں ایشاں صدیقہ دا کردار بے گھر آنڈا آج شاڑیاں بیبیاں نے اج سیرت دے امہ حادل مومنے انہوں پڑھے آنڈا گا میرے نبیریاں بیٹیاں دی سیرت نو پڑھے آنڈا افسوس دے سباز دا پڑھے آنڈا اور اپنیاں بیٹیاں بڑیاں بہنا اپنیاں بیویاں اپنیاں مامانوں میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں بیٹیاں دی سیرت پڑھا لو ہمیں ایسا فرما دیا نے جناب عمر رضی اللہ ہوتا لو دی جنہوں قبر بڑھ گی وہ میری ماں پین بزاران دے اندر ننگے سے جان والی ہے بزاران دے اندر گندے کپڑے فٹن والے پاک کے جان والی ہے بردے دہت مام نہ کرنا والی ہے جان نیندری ماں ایسا سیرت پڑھا دی سیرت پڑھی کمال دی ہمیں ایسا ایسا ایسے قبر دی اندر نہ ہو رہی آنے اسی زندہ لوگاں تو آج یہاں نہیں بکر دے اسی خیال نہیں بکر دے اگر میں دنوں قبر دی گھر پیادہ سنا سونے آدھ رہتے ہمارے فروغ نو تفن کر دی تاگے ہمیں ایسا فرما دی اس دن تو بعد یہ دو ہمیں میں اپنے ہجرے اندر تاخل ہو دی میں اپنے کار دے اندر آن دی تے اپنے ڈوپٹے رو اپنے لباس رو چنگی طرح سبال لئی دی اپنے پردے دا پوڑا ہے تمام کر دی کہیں دی آئیسا اگر تیرے سیرت پڑھا ساہی سی اگر تیرا باپ سی مگر ہونہ عمر بھی آگیا عمر دی شان پڑھی ہے مگر تیرے واس تے عمر غیر محرمے ایٹی سونی سیرت تیٹا سونا جردار اتا پانا فرما دے وکرنا فی بیو تی کنم وَلَا تَبَرْعَجْنَ تَبَرُجَلْ جَاہِلِيَةِ الْغُلَوْلَوْا ارمہ نبیلیو بیویو جہالتی طرح ہار سنگار تبر رجنا کریا کرو تراج ریا کرو اگر اللہ فرما دے وَاقِنَّ السَّلَا دَمْ وَآَوْتِينَ سَقَاد اللہ فرما دے نے اے میرے نبیلیو بیویو نماز قائم کریا کرو نماز پڑھیا کرو زکاة دا کریا کرو ارمہ تنو ایک درستیں مانگا سوڑے آ گیری نماز دا حکم اللہ نے میرے نبیلیاں بیویویو نوں دیتا ہے یہ دو نماز میرے نبیلے کرانے نوں ماف نہیں یہ در ساٹھیاں بیویویو نماز کیوں نہیں پڑھ دیا اگر نبیلیاں بیویویو نوں نماز ماف نہیں در ساٹھیاں بیٹھییاں نماز کیوں نہیں پڑھ دیا بابا جی آپ آجاہ دے ہو مسجد تے اندر بیویویو سنتی رہی دیا آپ آ جاندے ہو بیوی سنتی رہتی ہے آپ آ جاندے ہو پہنا لو نمازہ فکر کوئی نہیں اللہ دی قسمی حسنہ دی عدالت اندر کالا دنوں پچھیا جائے گا تو سر بر آئے دنوں سوال کیتا جائے گا میری بیٹی نمازہ کیوں نہیں سی پڑھتی میری بیٹی نمازہ کیوں نہیں سی پڑھتی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دیاں بیویاں نوں حکم دیتا ہے نماز قائم کرنی ہے کہ زکاة ادا کرنی ہے میری بیٹی نمازہ میرے نبی دیاں بیویاں نوں حکم کوئی نہیں ہے اگر اللہ فرما دے وہ آتی ہے ناللہ ورسولہ ہو میرے نبی دیاں بیویوں اللہ تعالیٰ نے رسولی کی طاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اللہ ہوا خوراں کے سننا ذرا توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرما دے میں سارا درست بتا ہے قادلی اللہ نے میرے نبی دیاں بیویاں نوں دوڑے دے بادے ہو گیا قادلی میرے نبی دیاں بیویاں نڑ کر رہے ہیں وہ خاتبی میرے باپ پہ منبردی ادواج متحرات لے اللہ تعالیٰ نے پتا ہے سارا درست کی ہوندی تاجے یہ دربیت اللہ کیوں میں کر دے رہے ہیں فرما فرما دے نہیں انما یرید اللہ لیوزہبہ انکم الرجزہ اہل البیت وَایُو تَحِرَكُم تَتْحِرَا اللہ تعالیٰ نبی کرنا دیرے نبی دیو بیویو یہ سارا درست تنو تان دیتا ہے کہ میں اللہ دائیرہ تنتا کر دین تا اللہ تعالیٰ تنو تحارت نوازنا چاندے رہے ہیں باک کرنا چاندے رہے ہیں اللہ کو اکبر حضور دیاں بیویاں دادا بھایا کر رہا کرو میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں ہندے پیت لے مگر ہف سو سے سوڑے آ آج سانوں ساریاں نچا ناریاں دے نامیاد ساریاں گانوالیاں دے نامیاد پتا نہیں تھی اپنیاں ماماں دے ناماں دائی پتا کوئی نہیں اللہ کو اکبرو میرے نبیریاں بیویاں سیدہ خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ امی سودہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ امی مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ سینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ نہا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نہیں سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اے میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں بیویاں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سیدہ اللہ علاقہ سفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اے میرے نبی دیاں بیویاں نہیں ادواج متحرات میرے نبی دے کاروالیاں رضی اللہ تعالیٰ میرے نبید کاروالے میرے نبیدی ادواج متحرات دینا حیات کریا کر قدر کریا کر ایک میں تنوں اور گندس آئی تھے مسلمان ایتے بڑے بندے معاشرے دے اندر نے میرا بھی اس بات داداو ہے کہ میں بڑا بڑا مومان ہوں تو ہٹا بھی داداو ہے کہ اسی مومن ہر بندہ اپنے آپ کو مومن جاندہ جے ہر بندہ اپنے آپ کو عقیقی مسلمان جاندہ ہے بگر اگر تو توجہ کرے نا میں اللہ دے قرآن میں جو دنوں مومن دی ایک پہچان کرا دیاں میں اللہ دے قرآن میں جو دنوں ایک مومن دی اللہ ہوا پر صفت میں تیرے سامنے رکھاں اللہ فرما دینے ان نبی اولاں بالمؤمنینہ من انفسیم و ازواجوں امہاتوہم اللہ رب عالمین فرما دینے مومنوں نے یہ میں نہیں کہہ رہے میرے صحیح صاحب میں کہہ رہے یہ میرے مولانا نہیں کہہ رہے اے میرے بابے میرے مفتی دی گالنی اللہ دے قرآن دی گالنے میں گرا تو اعتراض کریں مگر اگر اگر دا قرآن کی دے لوگوں میں تو انہوں دستہ پہاں اگر فرما دینے میں تو انہوں دستہ پہاں کہ مومن کون نے اللہ جی کون نے